کیا جی منتخب کا رکن کا قرارداد کے حق میں ووٹ دینا گناہ ہے؟ یہ کہنا ہے سینٹر کوہدہ بابر کا انہوں نے مزید کہا کہ ہر تنقید کرنے والے کو سننا سب کی داستانی ذاتی مفاد سے زیادہ کچھ نہیں ہے اسی پر مزید جانیں گے زاہد مشوانی حوالے ساتھ موجود ہے جی زاہد سینٹ میں جو قرارداد منظور کی گئی تھی کوہدہ بابر کی پروس پر شدید رد عمل آیا ہے جن لوگوں کی طرف سے تنقید سامنے آ رہی ہے اس پر انہوں نے برمی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ کیا یہ قرارداد آئین پاکستان کے خلاف تھی اور انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ کیا اس سے قبل انتخابات التوا کا شکار کبھی نہیں ہوئے اور اس ملک میں ہر کوئی وزیراعظم بننا چاہتا ہے مگر عوامی مسئل پر کسی کوئی سروکار نہیں ہے خودہ بابر نے کہا کہ ہم نے اپنے صوبوں اور علاقوں کی جس کا ہم پہ حق رکھتے ہیں ضرور ہمیں ان کو یاد رکھنا چاہیے اور تمام تحفظات قرارداد میں رکھتی ہیں الیکشن کمیشن ہمارے تحفظات کو دیکھ کر جائزہ لے اور غور کرنا چاہیے الیکشن کمیشن کو کسی کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری کس پر ہوگی اور بڑی سیاسی کے بعد تو یہ خواہشات کی تکمیر کے لیے اپنے حق سے دتبردار نہیں ہو سکتے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن قرارداد پر تحفظات پر غور کرے کل کچھ ہوا تو ذمہ داری کس پر ڈالی جائے گی اور پاکستان میں فیصلے چند بڑی سیاسی جماعتیں ہی کیا کریں گی اور کیا منتخب رکن کوئی حصیت نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ سیاسی مافیا مجھ سمیت کسی منتخب رکن کو پارلیمان میں آواز بلان کرنے سے نہیں رکھ سرٹا اور یہ کہ بڑی سیاسی جماعتیں میرا وزیراعظم کھیلنے کی بجائے عوامی تحفظات پر توجہ دیں اور وہ سمجھنے کی کوشش کریں بخوابات کی ضرورت تو پنجاب اور خبر پفنخواہ کے عوام کو بی تھی مگر سیاسی جماعتیں رکاوٹ کیوں بنیں کو دبابر نے کہا کہ میں بحیثیت منتخب رکن کسی کی ذاتی خواہشات کی تکمیل اور وزیراعظم بننے کے لیے آلائکار نہیں بن سکتا بہت شکریہ آپ کا